اسلام علیکم ایک نیجی خلائی ایجنسی میکسر کی جانب سے حالی میں کچھ تصویریں شائع کی گئی ہیں جس میں وادی گلوان میچین کی طرف سے نئی تعمیراتی ڈھانچے کو دیکھا جا سکتا ہے ان تصویروں کی حقیقت جاننے کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام نے لفٹین این جرنل سنجے کلکرنی صاحب سے رابطہ کیا تاکہ ان تصویروں کے حقیقت کو جانا جا سکے سیٹلائٹ کے اس قسم کی تصویروں کے بارے میں جرنل صاحب کا کہنا تھا کہ اس قسم کی تصویروں کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں ایک تو ریزولوشن تصویر کے جو کہ کھینچی گئی ہے اور کتنی ہائٹ سے کھینچی گئی ہے اور دوسرا اس کو تصویر کو پڑھنے والے کی صلاحیت جرنل صاحب کہتے ہیں کہ تصویر اگر اچھی ریزولوشن کی نہ ہو یا ہمیں نہ پتہ ہو کہ اس کی ہائٹ کتنی ہے یا کس ہائٹ سے کھینچی گئی ہے کتنے فاصلے سے کھینچی گئی ہے تو اکثر اس کو سمجھنے میں مشیل ہوتی ہے مثلا آپ تصویر میں یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ فوجی کھڑے ہوئے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ انڈین فوجی ہیں کہ چائنیز فوجی ہیں اسی طرح اگر اس تصویر کو پڑھنے والا کوئی ایکسپرٹ نہ ہو تو اس کو علاقہ تو نظر آ جاتا ہے لیکن یہ سمجھنی آتی ہے کہ یہ علاقہ انڈین لداخ میں آتا ہے یا جو علاقہ لائن اوف ایکچول کنٹرول کے چائنیز کی طرف ہے اس میں آتا ہے اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسے ہوتی ہیں جیسے ایک سایہ نظر آ گیا تو آپ نہیں دیکھ پاتے سمجھ پاتے کہ یہ کسی درخت کا سایہ ہے یا کسی اور چیز کا سایہ ہے یا واقعی کوئی اسلا کوئی ڈپو ہے یا کوئی گاڑی کھڑی ہوئی ہے کبھی کبھی دھوکہ دینے کے لیے فیک گاڑییں بھی کھڑی کیا جا سکتی ہیں سیٹلائٹ کی ایمیج سے جنرل صاحب کہتے ہیں کہ اپنی چونکہ جنرل صاحب نے 1982 سے 1984 تک لداخ میں ٹائم گزارا ہے تو اپنی نالج کی بیس پر اپنی ایکسپیئنس کی بیس پر وہ کہتے ہیں کہ حالی شائع کی تصفیریں درست ہیں اور اس میں قریب بھی ایک روڈ بھی دکھائی جا سکتی دیکھی جا سکتی ہے جو کہ انٹو ون نائن ہے جو مشرقی لداخ میں شروع ہوتی ہے اور اس کا یہ چند سے بھی گزرتی ہے تو یہ تصفیریں کہتے ہیں کہ حقیقت ہیں لیکن اس سے زیادہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا آپ کو یاد ہو کہ پچھلے مہینے انڈیا اور چائنہ میں لداخ میں وادی گلوان میں ایک لڑائی ہوئی تھی جھڑپیں ہوئی تھی جس میں بیس انڈیا فوجی ہلاک ہو گئے تھے چینیز کی طرف سے بھی ہلاکتوں کی رپورٹ آئی ہیں لیکن چائنہ نے اس قسم کے کوئی اس بارے میں کوئی تصدیق یا تردید نہیں کی دونوں انڈین فوجی زیادہ تر وادی گلوان ریور کے تھنڈے یا خبستہ پانیوں میں گرنے سے ہلاک ہوئے تھے کیونکہ دونوں 1996 کے باہمی معایدے کے تحت دونوں ملکوں کی فوجیں گلوان ریور کے یا لداخ میں کسی قسم کا اسلحہ یا بارود استعمال نہیں کر سکتے بہت شکریہ جی اسلام علیکم